محمد نواز شریف لیکن محمد نواز شریف کی ولولا انگیز قیادت نے ساڑھے چار سال کے قلیل عرصے میں وہ نتائج حاضل کیے جس کی قوم گزشتہ 66 سال سے منتظر تھی انیس سو نوے اور انیس سو چھینوے میں سیاسی مہازرائی نے ترقی پسندانہ پالیسیوں کو پنپنے نہ دیا لیکن اس بار تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان نہایت تیزی سے ترقی کی منازل تے کر رہا ہے ہم نے ترقی کے سفر کا آغاز کر دیا ہے اس سفر کی منزل عوام کی خوشحالی ہے انشاءاللہ خواب پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے میں دہشتگردوں کو قوم کا فیصلہ سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں دہشتگردی کے خاتمے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے محمد نواز شریف نے ضرب عزب اور رد الفساد جیسے جرت مندانہ اقدامات اٹھائے جس سے دہشتگردی کے واقعات میں خاترخواہ کمی واقع ہوئی امن کی بہالی پر عوام نے سکھ کا سانس لیا ملک میں قیام امن کے نتیجے میں سیاحت کو فروغ ملا ہے اور لاکھوں سے یاہو نے گلگت بلتستان، نیلم ویلی، لیپا ویلی، آساد کشمیر اور سوات جیسے مقامات کا رخ کیا اور دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ جہدی کے ساتھ ترقی کرنے والے ملک میں پاکستان شامل ہوئی پانک چین اقتصادی رہداری کی صورت میں معیشت کو ترقی حاصل ہوئی ساٹھ ارب ڈالر سے زائد غیر ملکی سرمایہ کاری سے تعمیر کیا جانے والا سی پیک منصوبہ انفرسٹرکچر، توانائی، اکنومک زونز، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، سنتوں اور ائرپورٹس کا مجموعہ ہے جو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے کے تین ارب سے زائد افراد کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا جبکہ ون بیلٹ ون روڈ پاکستان کو سنٹرل ایشیا اور یورپ سے ملانے کا ایک جامع منصوبہ ہے انیس سو ننانوے میں ملک بھر میں دو ہزار میگا وارٹ بجلی فالتو تھی اور ہمسائے ممالک کو دینے کی باتیں ہو رہی تھی مگر انیس سو ننانوے سے دو ہزار تیرہ تک بجلی کا کوئی نیا منصوبہ نہ لگایا گیا اور ملک بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں ڈوب گیا محمد نواز شریف نے مؤثر اقدامات سے بے شمار منصوبے شروع کیے جس میں پانی، گیس، کوئلے، جوہری اور شمسی توانائی کے متعدد منصوبجات شامل ہیں انیس سو سنتالیس سے دو ہزار تیرہ تک پاکستان کی پیداواری صلاحیت سولہ ہزار میگا وارٹ تھی لیکن دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک توانائی کے متعدد منصوبجات کے سریعے دس ہزار آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا چکی ہے الحمدللہ دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان نے زیرو لوڈ شیڈنگ کا حدف بھی حاصل کر لیا ہے ساہیوال کول فائیڈ پاور پروجیکٹ، چشمہ نیوکلئر پاور پلانٹ یونٹ تھری بن قاسن کول فائیڈ پاور پروجیکٹ اور حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ کامیابی سے مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ نیلم جہلم پاور پروجیکٹ بھی افتتاح کے بعد فعال ہو چکا ہے گزشتہ ڈھائی سال سے سنتوں کے لیے زیرو لوڈ شیڈنگ کا سہرہ بھی موجودہ حکومت کے سر جاتا ہے دو ہزار تیرہ سے پہلے دنیا پاکستان کے بارے میں منفی رائے رکھتی تھی ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس روپے تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا معیشت کے دیوالیا ہونے کی باتیں ہو رہی تھی لیکن آج مہنگائی میں خاطرخواہ کمی ہوئی ہے افرات سر چار فیصد سے بھی کم شرائع سود صرف چھائے اشاریہ تین فیصد آ چکی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو ایشیا میں سب سے تیزی سے اُبھرتی مارکٹ قرار دیا جا چکا ہے ذر مبادلہ کے زخائر نواز شریف کے دور میں چوبیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے تھے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اگر معاشی پالیسیوں پر یوں ہی عمل درامت ہوتا رہا تو دو ہزار پچیس تک پاکستان انشاءاللہ جی ٹونٹی ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا جب پورے خطے میں جدید شہرہوں کا تصور بھی نہ تھا تب محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو موٹروے ایم ٹو اور موٹروے ایم ون ملے اور آج الحمدللہ ایم فور اور ایم نائن کو بھی عوام کی سفری سہولیات کے لیے کھول دیا گیا ہے برحان ہویلیاں ایکسپریس وے لواری ٹنل اینڈ ایکسس روڈ سی پیک ویسٹرن روڈ کراچی حیدر آباد موٹروے بسیما خوزدار شہرہ اور فیصل آباد خانے وال موٹروے بھی تیزی سے تکمیل کے مراحل تیہ کر رہی ہے کراچی لاہور موٹروے پر بھی ترقیاتی کام کا آغاز ہو چکا ہے کراچی حیدر آباد موٹروے کا افتتاح کیا جا چکا ہے کراچی سے پشاور اور خنجراب سے گوادر تک نئی موٹروے ویس ہائی ویس اور ایکسپریس ویس کا جال بچ رہا ہے میٹرو بس پروجیکٹ بھی موجودہ حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے جسے ترجیحی بڑیادوں پر مکمل کیا گیا آج روزانہ لاکھوں افراد اس سستی سفری سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کراچی کے عوام کے لیے گرین لائن پروجیکٹ پر کام کا آغاز ہو چکا ہے جو تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے پاکستان ریلویز جیسے اداروں کو ترقی کے راہوں پر کامزن کرنے کے لیے مصبت اقدامات اٹھائے گئے ہیں فرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام کے ذریعے بتیس لاکھ خاندانوں کو سو فیصد مفت علاج موالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے عوام کے فلاہ وحبوت کے پروگرام بی آئی ایس پی کا بجر پچھتر ارب روپے سے بڑھا کر ایک سو پندرہ ارب روپے کر دیا گیا ہے تین سو اکتالیس ارب روپے کا کسان ریلیف پیکیج ایک سو اسی ارب روپے کا ٹریڈ انہینسمنٹ پیکیج اور بیس ارب روپے کی لاغت سے فرائم منسٹر یوٹھ پروگرام بھی اپنی نویت کے منفرد اقدامات ہیں آج دو ہزار اٹھارہ کا پاکستان دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے بہت بہتر ہے پورے ملک میں صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے محمد نواز شریف انیس سو ننانوے کے جذبے کے ساتھ آج بھی ملکی ترقی اور خوشحالی کے ویجن پر عمل پیرا ہے یہ پاکستان کی خوشقسمتی ہے کہ اسے ترقی اور خوشحالی کے راستوں پر گامزن رکھنے کے لیے محمد نواز شریف جیسی ولولا انگیز قیادت حاصل ہوئی یہ سب کچھ ممکن ہوا دو ہزار تیرہ آپ کے صحیح فیصلے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کا یہ سفر جاری رہے تو دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ویجن کو ووٹ دیں نواز شریف کے ویجن کو ووٹ دیں شیاست سے بے مثال پاکستان مسلم لیگ نون کے پانچ ساتھ موسیقی موسیقی